اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو میرے پیارے پیارے فرینڈز میری فیملی کیا حال ہے آپ لوگوں کا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں یہ دیکھیں فرینڈز آج میں نے کچھ بھی ناشتے میں نہیں بنایا صرف چائے کا کب بنایا ہے وہ ہی پی یہ دیکھیں فرینڈز آج میں تو ٹھیک نہیں ہوں میرے طبیعت بہت خراب ہے بخار ہے ڈاکٹروں کو چک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ملیریا ہے دو تین دن میڈیسن کھائیں اور ریسٹ کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا چائے بھی بیٹی نے ہی بنائی اس نے بنا کے اپلائی اور صفائیاں بھی اب بیٹی ہی کر رہی ہے میں نے آج کوئی کام نہیں کیا بس صرف اس کی تھوڑی بہت ہیلپ کی اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا کام میری بیٹیوں نے ہی کیا دونوں سارے اور میڈ آئی وہ برتن دھوکے چلی گئی کھل آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو وہاں سے واپسی پر ہم جن کروکری والے انکل سے برتن لیتے ہیں شاپ سے ان کا فون آ گیا کہ بیٹا سامان آ گیا ہے آپ تو آ کے لے جائیں تو پھر میں نے ان کو جا کر ہم نے سیلیکٹ کروا کر لیے پسند کر لیا جو جو کچھ خریدنا تھا بیٹی کے جہاز کے لیے سیزن سٹارٹ کر دی ہوئی ہے لینی تو ظاہر ہے بیٹیاں تو جب پیدا ہوتی ہیں تب سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے تو میں نے بھی شروع کر دیا ہوا ہے میں بھی اسی آئی ڈیے سے چیزیں لے لے کر بہت ٹائم عرصے سے رکھ رہی ہوں اب تو ماشاءاللہ سے بچیاں شادی کے قابل ہو گئی ہوئی ہیں اب تو کسی وقت بھی کچھ اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ تو رشتہ طے کر کے ان کا تو پھر اس کی شادی کریں گے تو سامان خرید خرید کر رکھ رہی ہوں یہ ہم شاپ پہ گئے واپسی پہ تو میں نے یہ واپسی پہ بس چیزیں سلیکٹ کر لی ہم لوگوں نے وہیں پہ کہ کون کون سی چیزیں لینی ہیں اور پیک کر کے وہ انکل نے پیرے رکشے پہ رکھوا کر گھر ہی بجوا دی ہم لوگ بتا کے آ گئے تھے یہ دیکھیں چیزیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سامان ہم نے اس کے لیے خریدہ ہے یہ سرونگ باول ہے بہت زبردست سے مجھے پسند آئے تو یہ بھی یہ ٹی سیٹ اچھا لگا تو یہ بھی میں نے پرچیز کیا یہ مجھے بہت پسند آیا تو یہ بھی ہم لوگ سلیکٹ کر رہے تھے آپ مجھے پرینڈز کمنٹس باکس میں آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو میری بیٹی جہیز کی چیزیں سامان کیسا لگا تو میں نے سوچا آنے والا وقت میں سارے ویڈیو سارا کچھ تو آپ سے شیئر ہونے والا ہے اپنی فیملی سے تو ظاہر ہے شیئر کروں گی نا تو ابھی سے ہی سٹارٹ کیا ہے تو ابھی سے ہی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اور میری بیٹی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ان سب کے نصیب بہت اچھے کرے ٹھیک ہے اور وہ خوش رہیں ٹھیک ہے بہت اور میں نے شکریہ دا کرنا تھا اپنے فائف انڈرڈ فیملیز کا فائف انڈرڈ فیملی میمبرز کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اتنا پیار دیا ٹھیک ہے اور آگے بھی میں امید رکھتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ دکھا دوں آپ کو کہ یہ ہم نے وارٹر سیٹ جو خریدہ ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ ہمیں اچھا لگا تھا تو میں نے یہ بھی پرچیز کیا اور امید کرتی ہوں پانچ سو فیملی میمبرز سے بہت بہت شکریہ اچھے کمنٹس کرنے کا مجھے سپورٹ کرنے کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان سب کی اور امید کرتی ہوں آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کریں گے اور ان کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی مجھے سپورٹ کریں اور اس پیار کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے دیا میں بہت خوش ہوں اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کے لیے اور پیار بھی اور یہ دیکھیں ہم نے یہ کچن سیٹ بھی ایک لیا ہے یہ بھی دیکھیں آپ اور فرینڈز یہ سوپ سیٹ خریدا ہے امید ہے آپ سب کو اچھا لگے گا مجھے تو اچھا لگا تھا تو میں نے لیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اپنی رائے مجھے بتا یہ سارا سامان ہے ٹوٹل یہ پھر گھر ہم لوگ لیا اور یہ ایک ساکھ کاٹنے والا ٹوکا بھی میں نے لیا تھا تو بیٹی نے کہا یہ بھی رکھ لیں یہ بھی پڑا رہنے دیں آپ نہ یوز کریں میں لائی تو یہ گھر کے استعمال کے لیے تھے مگر چلے کوئی بات نہیں اور لے آنگی اور فرینڈز اب آج ہم گھر میں لنچ دینر میں میں بنانے والی ہوں کابلی چینہ پلاو دیگی سٹائل چلی فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا کابلی چینہ پلاو یہ فرینڈز اتنا مزے کا اتنا ٹیسٹی اور اتنا رچے ہوئے مسالے والا پلاو ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ کو ریکویسٹ ایبل کی کہ آپ اس چینہ پلاو کو ٹرائے ضرور کیجئے گا میں پوری ریسپی آپ کو بتانے والی ہوں اور پوری ترتیب سے اور بڑی تفصیل سے بتاؤں گی کہ تاکہ آپ کا بھی پلاو سیم بنے جیسے میں نے بنایا بہت مزے کا بنے گا ٹھیک ہے اور فرینڈز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور مجھے وی دھائیس پانچ سو کی فیملی کو ہزار تک لے جانے میں آپ مجھے پوری سپورٹ کریں گے اور پورا پیار دیں گے اور آپ کے پیار کی منتظر ہوں میں یہ دیکھیں فرینڈز اس میں میں نے آج بنانے ہیں دو گلاس چاول بنا رہی ہوں میں اور آدھا کلو چینے لیے ہیں میں نے ٹھیک ہے چینوں کو رات کو بھگو کر رکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو بوائل کیا دو گلاس پانی ڈالا تھا اس میں سے ایک گلاس بوائل کرنے میں خوشک ہو گیا اور ایک گلاس باقی اس میں سے بچا تو اب میں نے آدھا کپ گھی پونہ کپ گھی آئل میں دو پیاز باریک پیاز لمبے لمبے کٹ کر تو وہ ڈال دیئے ہیں اور اب میں ان کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کروں گی ٹھیک ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جب تک ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے یہ دیکھیں تو اس میں میں نے دو پیاز تھے وہ لائٹ گولڈن دیکھیں لائٹ فرائے ہم نے بلکل براؤن نہیں ہونے دینا ان کو اور پھر اس میں میں نے یہ ایک چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اب اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا تھوڑا گولڈن ہونے دیں گے بلکل پیازوں کے جیسا گولڈن ہونے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم مسالے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ جو دیگیں پکاتے ہیں نا لوگ نائی جو ہوتے ہیں وہ بلکل ان کے ان کے والا پلاو تیار ہوگا جیسے دیگی پلاو ہوتا ہے دیگ میں پکا ہوا فلیور بلکل اس کا ویسا ہی ہوگا یہ دیکھیں اب ہم نے ادرک اور لسن تقریبا تقریبا بھون گیا ہے وہ فرائی ہو گیا ہے تو ہم میں اس میں پورا دو تین دو تین بے لیف ہوں گے اور باقی ثابت گرم سالہ جس میں زیرا داچینی اور ایک بڑی لچی اور کالی مرچیں یہ چیزیں ہوں گی بس وہ میں نے گرم سالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور آدھا چمچ ہم لوگ ریڈ چلی کا اور آدھا چمچ چلی فلیکس یعنی کوٹی ہوئی لال مرچ جو ہوتی ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے کر کے اب اس کو ہم دوبارہ سے دیکھیں فرائی کریں گے ٹھیک ہے اور میں نے ساتھ ایک تقریباً چھوٹے سائز کے دو ٹاماتر تھے جو میں نے باریک باریک پیسز میں کٹ لیا تھا ان کو کٹنے کے بعد وہ میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے اور ساتھ ساتھ مسالہ سارا بھی فرائی ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اب ہم اس میں اس موقع پر ہم اس میں آدھا چمچ ہلکہ پانی کا چھنٹا لگائیں گے اور آدھا چمچ پونہ چمچ نمک کا بھی ڈال دیں گے پانچ سے چھے سبز مرچے میں نے باریک باریک کٹ کر رکھ لی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور ہلکہ پانی کا چھنٹا لگا کر ہم لوگ مسالہ بھون لیں گے اچھی طرح پرنس آپ بھی میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میرا گلہ بھی اور میرا بخار جلدی اتر جائے اور اب آپ دیکھیں ہم نے بوائل کیے چنیں اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو اب دو سے تین منٹ ہم لوگ بھونیں گے ٹھیک ہے اور جو ان چنوں میں سے ایک گلاس پانی بچا تھا وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا وہ چنوں والا پانی رکھنا ہے ناپ کے گلاس میں جب ہم پانی باقی ایڈ کریں گے تو ہم نے وہ چنوں والا پانی بھی یہ چنوں والا پانی جو ہم نے بوائل کیا چنوں میں سے نکلا تھا وہ ہم نے رکھا ہوا ہے جب ہم پانی ایڈ کریں گے تو وہ بھی اس میں ساتھ ایڈ کر دیں گے اس پانی کو اس سے اس کا فلیور دھگنا ہو جائے گا اور اس کی افادیت جو نکل گئی تھی وہ بھی نہیں رہے گی یہ دیکھیں میں نے بکانے ہیں دو گلاس تو ہم لوگ چار گلاس پانی لگائیں گے تو جس میں سے تین گلاس سادھا پانی میں لگاؤں گی اور ایک گلاس میں نے وہ چینوں والا پانی لگایا ہے چینوں والا پانی نہ پائے اور ایک گلاس بن گیا اور اس کو ایک گلاس وہ ڈال دی اور تین گلاس سادھا پانی ایڈ کر دیے اور اس کے بعد مکس کر کے اس کو ہم بوائل ہونے تک ویٹ کریں گے جب تک پانی میں بوائل آئے گا تو پھر یہ دیکھیں پانی میں بوائل آ گیا ہوا ہے اب ہم اپنے چاول اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے فرنڈز میں اصل میں آپ لوگوں سے کوشش کرتی ہوں کہ گھر کی روٹین تو آپ کو دکھاتی ہی ہوں تو اس سے ڈبل فائدہ ہو جائے کہ جو بچیاں جو بیٹیاں جو میری بہنیں جو میری لڑکیاں جو میری دوستیں یہ دیکھتی ہیں ولاغ تو چلو ان کو ڈبل فائدہ ہو جائے کہ میں مطلب ان کے ساتھ ایک ریسپی بھی ڈبلی شیئر کرتی ہوں تاکہ دو چیزیں ایک بار ولاغ دیکھیں تو چلیں ان کو کوئی اور بھی فائدہ ہوگا کوئی میرے بتانے سے کچھ اچھا کچھ بنائے گا تو وہ مجھے دعائیں ضرور دے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں فرنڈز چاول ہمارے تقریباً آدھے پک چکے ہیں اور آدھے باقی رہ گئے ہیں اس ٹائم پہ آ کر میں نے اس میں دو سے تین جوے ثابت لسن کے ساب چھلکے سمیت دھو کر کوٹ لینے ہیں اور اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کر اس کو بھی اس پانی کو چھلکے نکال دینا ہے اور پانی کو اس انشاءاللوں میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے دیکھئے گا خوشبو کیسی محلے میں تک میں خوشبو جائے گی اور اس کے بعد چار سے پانچ میں نے آلو بخارک کے پیس رکھے تھے سوکھے آلو بخارکے وہ اس میں میں نے ڈال دی ہے اس ٹائم پہ ڈالنے ہیں پہلے ڈالیں گے تو وہ سارے نرم ہو کے گھل جائیں گے اس میں یہ دیکھیں چاولوں کو ہم نے دم پر لگا دیا تھا بلکل لائٹ آنچ کر کے تو چاول دم ہو گئے دم پک چکے ہیں اب ہم اس کا دم اتارتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اس میں اوپر تین چار لیمبو کے باری کتلے کٹ کر وہ بھی ڈالے تھے دم لگانے سے پہلے اور دو تین سبز مرچے اوپر ڈال دی تھی ان سے فلیور خوشبو دونوں چیزیں بہت زبردست آتی ہیں اور یہ لیمبو ڈالنے سے فلیور دیکھ بلکل ایک دم اس کا ڈیفرنٹ سی خوشبو اور ڈیفرنٹ سا فلیور آئے گا ان لیمبو کی وجہ سے تو آپ فرینڈز اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کے چاول کیسے تو چلیے فرینڈز چاول ہم لوگ ہیں فیملی کو سرب کرنے والی ہوں تو میں نے یہ پلیٹ میں نکالے ہیں چاول دیکھیں کتنے زبردست ایک ایک کھلا کھلا چاول ہے زبردست خوشبو زبردست ذائقے کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا جب آپ بنائیں گے آپ اس کو تعریف کرے گا جب آپ یہ سیم ریسی پی کے ساتھ اس کو بنا کے کھلائیں گے تو تو فرینڈز میرے میرے لیے دعا کیجئے گا یہ طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے میں چاہتی ہوں آپ سے روز روز ملتی رہوں روز روز آپ کو ڈیلی میں کیا کرتی ہوں میں آپ ساتھ روٹین شیئر کرتی رہوں اگر میرا ولوگ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولوگ میں اللہ حافظ